السلام علیکم ویلکم تو دا ان ٹائم سٹیڈی ایڈوائزرز یوٹیوب چینل مائی نیم اس ڈاکٹر مہا جان ام ایڈیکل سٹوڈنٹ ان چائنہ اور ابھی میں چائنہ کے ایک آسپیٹل میں انٹرنشپ کر رہی ہوں ہماری ٹیم ان ٹائم سٹیڈی ایڈوائزرز جو ہے ان ساری کنٹریز کے میڈیکل یونیورسٹی میں آپ لوگوں کی ایڈمیشن کروا سکتی ہے آج اس ویڈیو میں میں ان ساری کنٹریز میں سے چائنہ کے ایک میڈیکل یونیورسٹی کے جتنے سارے انفرمیشن ہیں وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اگر آپ اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے میں انٹرسٹیڈ ہوئے تو آپ اماری ٹیم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں فیس بک پر انسٹاگرام پر اور ویڈس اپ پر چلیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو آج جسی یونیورسٹی کے ڈیٹیلز میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اس یونیورسٹی کا نیم ہے ہنان میڈیکل یونیورسٹی ہنان میڈیکل یونیورسٹی ہائیکو سٹی میں ہے ہنان پروونس میں ہائیکو سٹی جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت سٹی ہے میں اسی ویڈیو میں آگے چل کر آپ لوگوں کو یونیورسٹی کی بھی ویڈیو دکھا دیتی ہوں اور سٹی کی ویڈیو بھی دکھا دیتی ہوں تو آپ لوگوں کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا خوبصورت یونیورسٹی اور سٹی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ یونیورسٹی سے آلریڈی کتنے بیچز جو ہیں وہ گریجویٹ ہو چکے ہیں ویسے تو اس یونیورسٹی میں بہت سارے کنٹریز کے سٹیڈنٹس سٹیڈی کر رہے ہیں اور سات بیچز جو ہیں وہ اس یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو چکے ہیں جن میں ان سارے کنٹریز کے بھی سٹیڈنٹس تھے پاکستانی سٹیڈنٹ کے ساتھ ساتھ لیکن پاکستانی سٹوڈنٹ بہت زیادہ تھے اور اب وہ سارے سٹوڈنٹ پاکستان کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ آسپیٹل میں پریکٹس بھی کر رہے ہیں اور جوب بھی کر رہے ہیں اور ہنان میریکل یونیورسٹی جو ہے وہ وہ اپرووڈ یونیورسٹی ہے ای سی ایف ایم جی سے بھی اپرووڈ ہے اور پی ایم سی سے بھی اپرووڈ ہے اور پی ایم سی کے اے کیٹیگری میں آتا ہے اس سے اچھا آپ لوگوں کو کیا چاہیے کیونکہ آج کل یہ ایشو بہت سارے کنٹریز میں چل رہے ہیں جن جن یونیورسٹیز کو پی ایم سی نے اپرووڈ نہیں کیا ہے وہ بلیک لسٹ میں ہے یا کیا سین ہے تو اسٹوڈنٹ کی فیوچر جو ہے نا بہت ہی حراب ہوئے کچھ یونیورسٹی میں تو اسٹوڈنٹ سیکنڈ یئر تھرڈ یئر میں بھی تھے لیکن ابھی ان کے ساتھ بہت ہی زیادہ برا ہوا ہے تو یہ یونیورسٹی آلریڈی پی ایم سی سے اپرووڈ ہے اور اے کیٹیگری میں مطلب ان فیوچر آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ کا فیوچر بلکل سیکیور ہے باقی سارے انفرمیشن میں آپ لوگ کو ویڈیو میں آگے بتا دیتی ہوں لیکن سب سے پہلے اس یونیورسٹی کی فی میں آپ کو بتاتی ہوں ہنان میڈیکل یونیورسٹی کی جو فرسٹ یئر فی ہے وہ ہے تھرٹی سکس تھاؤزن سکس انڈرڈ یوان آپ کے تھرٹی سکس تھاؤزن سکس انڈرڈ یوان کہاں یوز ہو رہے ہیں وہ میں آپ کو سکرین پر بھی دکھا دیتی ہوں اور میں خود بھی آپ کو بتا دیتی ہوں جو فرسٹ یئر کی آپ کی فی ہے تھرٹی سکس تھاؤزن سکس انڈرڈ یوان ان میں سے آپ کا ٹویشن فی ہو جاتا ہے ہسٹل فی میڈیکل انشورنس ویزا اور آپ کا ڈیولپمنٹ فی اور مینجمنٹ فی تو یہ سارا اماؤنٹ آپ کا یہاں پر یوز ہو جاتا ہے فرسٹ یئر کے بکس بھی آ جاتے ہیں جو چائنیز ہیں تھرٹی سکس تھاؤزن سکس انڈرڈ یوان جو ہیں وہ پاکستانی روپیز میں نو لاکھ چبیس ہزار سے نو لاکھ تیس ہزار تک بن جاتے ہیں یہ ریٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں مطلب کہ ابھی جو آج کا کرنسی ریٹ ہے اس کے مطابق بٹ آپ نے جب اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہوگا آپ تب ریٹ چیک کریں گے بٹ میں آپ لوگوں کو ایک موسٹ امپورٹنٹ بات بتا دوں کہ جب کبھی آپ نے یونیورسٹی کی فی پی کرنی ہے وہ آپ کو چائنیز یوان میں پی کرنا ہے مطلب جو تھرٹی سکس تھاؤزن سکس انڈرڈ ہے وہ پی کرنا ہے تو وہ پاکستانی کیا کرنسی ہوگا کیا ریٹ ہوگا وہ اس چیز پر بالکل ڈپینڈ نہیں کرتا آپ نے یونیورسٹی کو چائنیز یوان میں ہی پی کرنا ہے اب میں آپ لوگوں کو سیکنڈ ڈیئر کی فی بتاتی ہوں سیکنڈ ڈیئر کی فی جو ہے وہ فرسٹ ڈیئر کی فی سے کم ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں مینجمنٹ اور ڈیولپمنٹ کی پیمنٹ نہیں ہوتی اس میں صرف آپ کی ٹویشن فی ہسٹل فی میڈیکل انشورنس ویزا یہ سارا اماؤنٹ ہوتا ہے تو اسی لیے آپ کی سیکنڈ ڈیئر کی فی کم ہے اب آپ کی سیکنڈ ڈیئر کی فی جو ہے وہ چائنیز یوان میں ٹوینٹی سکس تھاؤزن سیون انڈ ڈیوان ہے اور پاکستانی روپیز میں آپ کے سیکنڈ ڈیئر کی فی جو ہے وہ ہے چھ لاکھ ستتر ہزار سے چھ لاکھ اسی ہزار تک یہ ہو گئے آپ لوگوں کی فیز اب میں آپ کو فیز سے آگے بڑھنے سے پہلے یہ بتا دیتی ہوں جب پیسے کی بات ہو رہی ہے تو آپ کے جو منتلی ایکسپنس ہوگا وہ آپ کے گھر سے ہی آنا ہوگا اب اٹس ڈیپینڈ آن یو کہ آپ منتلی کتنا خرچہ کرتے ہیں اب میں آپ لوگوں کو وہ اماؤنٹ بتا دیتی ہوں جو نورمل سٹوڈنٹ سروائیو کر سکتے ہیں تو پاکستانی پر منت جو ہے نا پاکستانی پچیس ہزار یا بیس ہزار اتنے میں آپ کا آرام سے چائنا میں گزارا ہو سکتا ہے تو آپ کا جو منتلی ایکسپنس ہوگا وہ آپ کے گھر سے ہی آئے گا اور ایک اور بات آپ لوگوں کو بتا دوں جو آپ کی الیکٹریسٹی ہے وہ بھی آپ نے خود سے پی کرنا ہے تو وہ بھی آپ اپنے منتلی پوکٹ منی سے ہی پی کر دیجئے گا تو آپ لوگوں کو پتا چل گیا فیس بھی پتا چل گیا منتلی ایکسپنس جو آپ کا ہونا ہے وہ بھی پتا چل گیا اب ہم لوگ اس یونیورسٹی کے باقی انفرمیشن کی طرف چلتے ہیں اوکے تو میں نے آپ لوگوں کو اس یونیورسٹی کے سکالرشپ کا بتا دیا تھا کہ اگر آپ ایکسیلنٹ سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو اسکالرشپ بھی ملے گا اس یونیورسٹی میں یہ تو ایک اچھا پوائنٹ ہے ساتھ میں ایک اور اچھا پوائنٹ اس یونیورسٹی میں یہ ہے کہ یہ یونیورسٹی فرسٹ یئر میں اچسکے نہیں مانگتی مطلب چائنا کے رولز کا آپ لوگوں کو پتا ہی ہوگا کہ فرسٹ یئر میں جو ہیں آپ لوگوں کو اچسکے فور کلیر کرنا ہے اس کے بعد سیکنڈ ڈیئر سے آپ کے میڈیکل کلاسز سٹارٹ ہو جائیں گے اس یونیورسٹی میں آپ کو فرسٹ یئر میں ہی اچسکے فور نہیں دینا مطلب آپ فرسٹ یئر میں لینگویج کر کے اس کے بعد سیکنڈ ڈیئر سے آپ کے میڈیکل کلاسز سٹارٹ ہو جائیں گے آپ آرام سے مزید چائنیز پڑھیں اور پھر آرام سے اپنا اچسکے کلیر کریں کیا پتا تھرڈ ڈیئر فورت یئر یا سیکنڈ ڈیئر میں لے لیں فیلحال تو یہ رول ہے آگے کا مجھے نہیں پتا اور ہنان میڈیکل یونیورسٹی میں تھوڑا ایج لیمٹ ہے مطلب آپ کا اگر آپ ایڈمیشن لے رہے ہیں تو آپ کا ایج ایج ایٹین سے لے کر ٹوئنٹی فائف تک ہونا چاہیے تب ہی آپ اس یونیورسٹی میں ایم بی بی ایس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں تو اب میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ ہنان میڈیکل یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے لیے آپ لوگوں کے پاس کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے فرسٹ او فال آپ کا پاسپورٹ پاسپورٹ سائز پکچر ویٹ وائٹ بیک گراؤنڈ آپ کا پولیس کلیرنس سرٹیفیکٹ جو آپ اپنے آس پاس کسی بھی پولیس اسٹیشن سے جا کے بنوا سکتے ہیں آپ کا میڈیکل سرٹیفیکٹ آپ کا میٹرک اینڈ ایفیسی کے ریزلٹ اور ہاں ساتھ میں ہنان میڈیکل یونیورسٹی کا ایڈمیشن فارم بھی تو میں نے آپ لوگ کے ساتھ سارے انفرمیشن شیئر کر دیئے ہیں اب چلتے ہیں اس یونیورسٹی کی ویڈیو کی طرف ویڈیو دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹی دکھتی کس طرح ہے موسیقی 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 اوکے تو آپ لوگ نے یونیورسٹی دیکھ لی ای نو کہ آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی کیونکہ بہت خوبصورت یونیورسٹی ہے اب چلتے ہیں سٹی دیکھتے ہیں موسیقی 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 اگر آپ انٹریسٹی نے اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے میں تو آپ لوگ اماری ٹیم ان ٹائم سٹیڈی ایڈوائزر سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اپنا ایڈمیشن کا پروسیجر سٹارٹ کروا سکتے ہیں اماری ٹیم سے آپ لوگ فیس بک انسٹرگرام اور ویٹس اپ پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں میں پھر ملوں گی آپ لوگوں سے اسی چینل پر ایک نئے یونیورسٹی کے ڈیٹیل کے ساتھ اللہ حافظ